اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں پر بھی رہیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ خیریت سے رہیں تو میں پندرہ سولہ دن کے لیے پنجاب آگے ہوں پیچھے جو شور آرہا ہے وہ آپ کو دکھاؤں گا کہ مستری ہمارے گھر میں لگے ہوں گے تو گاؤں کی روٹین میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا میرے حساب سے گاؤں کی لائف تو شیئر کی نظمت بہت زیادہ مصروف ہوتی ہے اور ساتھ میں گھر میں کام بھی چل رہا ہے تو ایسے ہے کہ میں اپنی طرف سے تو پوری کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ویڈیوز شیئر کروں گا لیکن جو ہو سکا تو دوستو ہم ادھر آئے ہیں یہاں پر مٹی لینے کے لیے یہ جات جو ہے وہ تھوڑی سی مٹی کو کیا کر رہا ہے مٹی نے کہا رہا ہوں یہ گھنٹا ہے اس کے اوپر شہٹرنگ کے ساتھ لگا لیا ہے شہٹرنگ جب ڈالتے ہیں تو پھٹوں کے بیچ میں گیپ رہ جاتا ہے اور پھر سریعہ آپ کو پتہ ہے بانتے ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے سارا اس ویڈیو میں اور پھر جو ہے ابھی وہ دیکھ کے سامنے بائک کھڑا ہے ہمارے پاس گاڑی نہیں تھی کوئی سزوکی وغیرہ تو ہم جو ہے نا ایک ایک کر کے بائک پر لے کے جائیں گے تین چار چکر ہمیں لگانے پڑیں گے یہ ساکھی جار ہے لیفٹی نرکی کرکٹ نرکی کرکٹ کا اوپن پلیار یہ مٹی ہم نے اس میں ڈال دی ہے ابھی یہ جو تروڑا ہے نا اس کا مو اوپر سے بند کریں گے پھر بائک کی اوپر رکھ دیں گے اور میں اس کو لے جاؤں گا موسیقی تو ابھی یہ میرا دوسرا چکر ہے کوٹ میں نے اتار دیا ہے کیونکہ موسم چھوڑا چینج ہو گیا ہے تو اس لیے جانا ابھی دوسرے چکر کے لیے جا رہا ہوں آپ موسیقی 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 ابھی میں چھت کے اوپر آیا تو سامنے کسی نے آگ لگائی ہوئی تھی تو آج ہوا بھی کافی زیادہ ہے تو اللہ کرے کسی کا کوئی نقصان وغیرہ نہ ہو ابھی کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے اور بچوں کو ساتھ دے کر میں جا رہا ہوں نوٹل پہ روٹیاں لگوانے کے لئے پچھت روٹیاں ان کے لئے لگواتے ہیں اور پھر باپستار کو آتے ہیں یہ کاؤں کا بیو دیکھیں ہاں موسیقی لوگ یہ کہتے ہیں کہ شہروں کی زندگی بہت بیزی ہے لیکن میرے حساب سے گاؤں کی جو لائپ ہے موسیقی موسیقی میرے خیال میں گاؤں میں کام بہت زیادہ ہوتے ہیں شہر کے مقابلے میں اور دنوں کا پتہ ہی نہیں چلتا تو اب یہ ہوتل پہ پہنچے ہیں ہوتل والا جو ہے وہ بندہ روٹیاں لگا رہے ہیں اس کے بعد ہمارا نمبر ہماری پچیس روٹیاں لگائے گا اس کے بعد پھر ہم گھر چلتے ہیں ابھی ساڑھے بارہ کا ٹائم ہے اور روٹی کھاتے تقریباً دیڑھ یا دو بچ جائیں گے تو روٹیاں بنواتے ہیں پھر چلتے ہیں گھر کی طرح یہ میرے بچے بہر ہو رہے تھے پھر ان کے لیے کولڈنک لائیں اور کیونکہ چائے نہیں پیتے پھر روٹی کا سارا مزہ حراب ہو جاتا ہے گائز دیکھنے میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ شٹرنگ آلموسٹ ڈن ہو چکی ہے کمپلیٹ ہو چکی ہے پورے گھر کی لیکن یہ مستری جب لگتے ہیں تو پھر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے بہت زیادہ جہنا کام ابھی بھی لگتا ہے کہ رہے گا آج کے دن کام کمپلیٹ نہیں ہو سکتا ہے ایک دو دن مزید لگیں گے ابھی تین بج گئے ہیں اور چائے پی کر میں چھت پر آیا ہوں تو جو مٹی ہم صبح لائے تھے نا وہ ابھی پھٹوں کی اوپر لگا رہے ہیں تو دوستو ابھی ہم آٹے کی چکی پر جا رہے ہیں آٹا بیچ میں رکھا ہوا ہے جات بائک جلا رہا ہے اور جس طریقے سے ہم اسلام علیکم جاؤں کے کام شام کر کے ہیں جو بھی کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں میں نے کس پر رکھا ہے اور ابھی شام کا ٹائم ہے بہت ہی دوردست قسم کا موسن ہے موسیقی 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 چکی پر پہنچ گئے ہیں دانیں دیتے ہیں یہاں پر دانوں کا وزن کریں گے اور پھر ایٹر ٹائم یہ پیس دیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم یہاں سے کل لے کر جائیں گے جی تو دوستو گاؤں میں آکے گھر اور گھر میں اوپر والا یہ کمرہ مجھے سب سے زیادہ سکون یہاں پر ملتا ہے پتہ نہیں کیوں یہاں پر ہماری بہت زیادہ محفلیں ہوئیں تھیں پچھلے سال سردیو میں یہ جتنے بھی آپ کو دکھائی دے رہے نا یہ بھرا ہوتا تھا آٹھ دس لڑکے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے آج کی روٹین ہے میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو کل بھی صبح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے کل کیا کچھ ہونا ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کریں گے کل ایک تو آج کافی زیادہ بندے آئے تھے مستری کے ساتھ پانچ شیئر بندے تھے لیکن کام پھر بھی بہت زیادہ رہ گیا ہے تو کل پھر بندے کم ہوں گے دیکھتے ہیں کل کتنا کام ہوتا ہے لینٹر جو ہے وہ ہمارا سنڈے والے دن ڈلے گا اس کی ویڈیو بھی آپ سے شیئر کریں گے اور آخر پہ جڑ جی آپ کو چکر کہنا چاہیں بس خوش رہیں اور ہم کو یاد رکھیں اور انٹ پی جی آپ کے لئے بس جاٹ کو گزرے ہوئے لمبے اور گزرے ہوئے دوست بہت یاد آتے ہیں اللہ انہیں جہاں پر بھی رکھے خوش رکھے اور آپ سب کو بھی اللہ جہاں پر بھی رکھے خوش رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے جب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ